خاص طور پر ٹیلی میں جب پیرول کی بات آتی ہے یعنی سیلری مینجمنٹ کی بات آتی ہے کہ پیرول کا مطلب کیا ہے پیرول کا مطلب ہے کہ آپ نے سیلری کس طریقے سے دینا ہے ٹھیک ہے اسی کو پیرول بولتے ہیں اور کیسے سیلری کٹ کر کے آٹومیٹک جیسے ایپ سینٹر ہے تو کس طریقے سے سیلری کٹے گی کتنے دن سیلری ملے گی کیسے کلپولیٹ ہوگا یہ سب آٹومیٹک ہوتا چلے گا اسے پیرول کہتے ہیں سب چلی ایک نئی کمپنی ہم بنا لیتے ہیں پیرول سیکھنے کے لیے تو یہاں سے آپ کو F3 پریس کرنا ہے نئی کمپنی بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور میں اسے پیرول ماسٹر ہی نام دے دیتا ہوں نئی کمپنی جو بنا رہا ہوں اسے میں پیرول ماسٹر ہی نام دے دیتا ہوں پیرول ماسٹر یہ نام ہم نے دے دیا اپنی کمپنی کو انٹر کیا انٹر کیا یہاں پر ہمارا ایڈرس جو ہے لوکل ایڈرس وہ آئے گا نیو کالونی دیوریا یہاں گیا انٹر کیا یہاں پر یوپی اتر پردیش آئے گا اتر پریش ہی ہمارا سٹریٹ کا نام ہے اور یہاں پر ہمارا پین کوڈ آئے گا جو لوکل ایڈیا ہے وہاں کا پین کوڈ وغیرہ ڈال دیجئے گا انٹر کریے گا انٹر کریے گا انٹر کر کے اور اسے ایکسپٹ کرا لیجئے گا کیونکہ کام بھی ہمارا یہ کپرل سے ہی سروع ہو رہا ہے تو یہ ڈیٹ ہم نے رکھ دی ہے اور یہاں پر اسے accept کر آیا ہے اب اس میں تھوڑا سا changes یہ کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو فیرول کو activate کرنا پڑے گا تو یہاں پہ yes نہیں ہے تو یہاں پہ جا کے yes کریے گا enter کریے گا یہاں پہ yes کر لیجے گا باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں company کا code آئے گا تو جو بھی آپ کے company کا code ہو وہ یہاں پہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ company کا account code جو ہو وہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اور security code یہاں پہ آئے گا پھر واپس سے وہی company code 324 repeat ہوگا یہاں پہ enter کریں گے اس آئی branch office اور standard working days اور یہ تمام جو details ہیں یہ سب آپ کو mention کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ میں other کر دیتا ہوں یہاں سے other ٹھیک ہے enter کرتا ہوں enter کرتا ہوں باقی یہاں پہ جو tds sorry جو payroll بنائے گا اس کا پورا ڈیٹیل آئے گا enter کر کے اسے accept کرا لیتا ہوں تو یہ تو ہمارا ہو گیا payroll تو ہمارا activate ہے لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں یا نہیں ہیں تو اس کے لیے ہمیں اور جیسے میں cash میں کر کے دکھاتا ہوں ویسے آپ bank account بنا سکتے ہیں یہاں سے b button press کر کے میں یہ چیز cash میں کر کے دکھاتا ہوں cash میں receiving کر رہا لیتے ہیں ہم کچھ پیسے کی ٹھیک ہے تو company میں لگایا جانے والے fund کس نام سے جانا جاتا ہے capital کے نام سے تو یہاں پہ capital account کا ایک laser بنا دیجے گا یہ اس طریقے سے اور اس کا group رہے گا capital account ٹھیک ہے یہ capital account ہو جائے گا انٹر کر کے انٹر کر کے انٹر 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 اور یہ accept رہا دیجے گا اور یہاں پہ جو بھی amount ہو وہ amount یہاں پہ ڈال دیجے گا ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اور یہاں پہ debit آ رہا ہے تو یہ cash میں یہ سارے پیسے invest ہوئے ہیں تو یہ ہو گیا اب یہاں سے باہر آنا ہے اب کہاں چلنا ہے create چلنا ہے آگے create پہ یہاں پہ دیکھیں payroll master اگر آپ کو activate نہیں ملتا ہے تو یہ payroll master پہ آکے click کیجئے گا تو یہ activate ہو جائے گا تو ہم کو سب سے پہلے group بنانا ہے ٹھیک ہے group بنانا ہے تو یہاں سے group بناتے ہیں تو group ہم بنائیں گے ایک کیا sales کا group بناتے ہیں sales ٹھیک ہے اور یہ کس کے انٹر جائے گا یہاں پر اسے primary کے انٹر ڈال دیتے ہیں یہ primary ہے ٹھیک ہے sales ہو گیا پھر دوسرا ہے management جو management ہے وہ کس کے group میں انٹر میں جائے گا یہ بھی primary کے انٹر میں ڈال دیتے ہیں تو یہ دو group بنانا لی ہم نے group تو بن گیا یہاں پہ employee creation کرنا ہے اس سے بھی پہلے unit بنانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو simple unit compound unit میں نے سکھایا تھا enter کریں گے enter کریں گے یہ سب ایسے ہی رہے گا اور یہ ہو گیا اور اب یہاں پہ minutes کر دیتے ہیں minutes minutes ٹھیک ہے formal name ڈال دیجئے گا یہ ہو گیا تو hours اور minutes بنا لیا اب ہم یہاں پہ compound unit بنا سکتے ہیں یہ ایک چیز اور clear کرے گا آپ کا compound unit بنانا ٹھیک ہے تو ایک hour میں کتنے minute ہوتے ہیں 60 minute ہوتے ہیں تو یہ لیجئے آپ کا compound unit بن کے تیار ٹھیک ہے compound unit بن گیا آپ کا اب یہاں سے باہر آ جاتے ہیں یہ ہو گیا اب attendance یہاں پہ attendance production type ہے تو یہ attendance production type آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جا کر کے attendance production type leave without pay یا ایسے ہی رکھیں گے ہم اور days کے according یہ ہو جائے گا اب یہاں سے باہر آتے ہیں اب یہاں پر ایک pay head بنائیں گے pay head میں سب سے پہلے basic salary آتی ہے تو یہاں پہ basic salary بنا لیجئے basic b-a-s-i-c-s-a-l-a-r-y basic salary ہو گیا enter کریں گے earning for employees ہی رہے گا یہ fixed رہے گا میں نے بتایا تھا کہ دہاڑی مزدوری کا اگر کام کرتے ہیں تو آجا دن کام کیا تو وہ حساب نہیں ہے یہاں پہ official work ہے تو یہاں پہ fixed رہے گا ٹھیک ہے اور یہ indirect expense میں جائے گا enter کریں گے enter کریں گے enter کریں گے اور یہاں پر on attendance رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ not applicable رہے گا یہاں پر applicable رہے گا تو یہ جو ہے month کے حساب سے آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں calendar period کر کے اس کو accept کریں گے تو یہ ہو گیا آپ کا basic salary اب یہاں پہ TA کر دیتے ہیں TA ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو TA ہو گیا اب TA earning for employees رہے گا یہ fixed رہے گا یا variable کے لئے fixed رکھتے ہیں اس بار ٹھیک ہے اور یہ بھی کیا رہے گا indirect expense رہے گا enter کریں گے enter کریں گے enter کریں گے اور یہاں پر یہ نہیں ہے یہ جو ہے نا on computed value کر دیتے ہیں ٹھیک ہے normal rounding رکھ کے یہاں پہ آتے ہیں اور یہ on specified formula کے ادھار پہ لگائیں گے تو یہ ہو گیا یہ basic salary ہے enter کریں گے enter کریں گے یہاں پر مالی جی آپ کو salary جو ہے 20,000 تک ملتی ہے ٹھیک ہے 0 سے 20,000 تک ملتی ہے تو ایسے میں percentage آپ دے سکتے ہیں تو 1% کا آپ کو کیا ملے گا TA ملے گا 20,000 سے زیادہ اور 30,000 تک ہے 30,000 تک ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ملے گا کتنا ڈیڑھ پرسنٹ کا ڈیڑھ پرسنٹ ہو گیا اور اس سے چاہے جتنا زیادہ ہو آپ کو 2% کا ہی TA ملے گا تو یہ ہو گیا TA ٹھیک ہے یہاں پہ indirect expense کریں گے enter کریں گے اور یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں like computed value ٹھیک ہے computed value بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے یہ بھی earning ہی ہوتی ہے on specified formula کے ادھار پہ لگائیں گے basic salary پہ ہی سب کچھ calculate ہوگا ٹھیک ہے تو مالک جی یہ 20,000 تک salary ہے تو اس پہ کتنا ملے گا اس پہ ڈیڑھ پرسنٹ کا DA کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ 30,000 تک کرتے ہیں 30,000 30,000 تک رہے گا تو یہاں پہ 2% کر دیتے ہیں اور اس سے چاہے جتنا زیادہ ہو 3% ملے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ہمارا اب HRA HRA ہو گیا earning for employees رہے گا اور یہ کیا رہے گا یہاں پہ indirect expense رہے گا enter کریں گے enter کریں گے اور اس کو accept کرا لیں گے ٹھیک ہے on specified formula ہمیں رکھنا تھا تو اس کو صحیح کرنے کے لئے filter پہ آئیں گے اور یہ pay head پہ آئیں گے اور HRA ہم نے بنایا تھا تو یہاں پر آ کر کے یہ user defined value نہ رکھ کر کے on specified computed value کریں گے اور پھر یہاں پہ normal rounding اور یہ on specified formula رکھیں گے ٹھیک ہے اور basic salary کے ادھار پہ calculate ہوگا وہی چیز کی 20,000 تک salary ہے تو اس پر کتنا ملے گا 3% وہ ملے گا اور یہاں پہ 30,000 تک رہے گا تو 3.5% کر دیتے ہیں اور اس سے چاہے جتنا زیادہ اوپر 4% ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس طریقے سے اب اس کو accept کرا لیا بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں دی بٹن پریس کر کے یہاں سے سیدھا کہا چلتے ہیں other voucher میں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم کو سب سے پہلے attendance بنانا ہوگا attendance بناتے ہیں ہم تو یہاں پر attendance میں سب سے پہلے ہمیں employee creation کرنا ہوگا AP LAK ٹھیک ہے یہ نام ہو گیا employee کا یہاں پہ group کے لئے ہم ایک بار space press کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا یہ management ہے اور یہ sales ہے sales کر دیتے ہیں اس پار یہاں پہ yes کریں گے define salary detail اور یہاں پہ basic salary basic salary ان کی مالی یہ 30,000 ٹھیک ہے کتنی ہے 30,000 اور 30,000 ہے تو ڈی اے کتنا ملے گا یہ automatic آئے گا اچارے automatic آئے گا ڈی اے بھی automatic ہی آئے گا آ گیا اب یہاں پہ enter کرنا ہے اور یہ آپ کو employee number وغیرہ ڈال کر کے designation ڈالنا ہے کیا ہے یہ operator ہیں کیا ہیں sales sales ہیں sales کا کام کرتے ہیں تو یہ sales ڈال دیا اور تمام چیزیں یہاں پہ ڈالتے ہوئے آگے بڑھئے گا اور یہاں پہ enter enter کر کے اسے accept کرا لی جائے گا ٹھیک ہے یہ plug کے ڈیٹیل ہو گئی اور یہاں پر یہ lead without pay دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ لگا دیں گے اور یہاں پر مان لی جائے کہ انہوں نے پانچ دن چھوٹی لی ہے پانچ دن ٹھیک ہے یہاں پر یہ ان کی ڈیٹیل ہو گئی یعنی attendance کی ڈیٹیل ہم نے بنا لی ہے اب کیا کرنا ہے اب ہمیں چلنا ہے ان کی payroll ان کو salary provide کرنا ہے ٹھیک ہے ہم cash میں salary provide کرتے ہیں تو یہاں پر آئیں گے تو یہ plug آگیا ہے اور یہاں پر آپ کو دیا ہوگا autofill اب یہ جو دو بار دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ button آپ کو control کے ساتھ F ڈبانا ہے کیا کرنا ہے control کے ساتھ F ڈبانا ہے تو یہ control F کریے گا payroll autofill آئے گا اور یہاں پر salary ہی دینی ہے ان کو تو یہ salary ہو گئی ان کی ٹھیک ہے یہ چیز دھیان دینا ہے یہاں پر یہ جب company ہم نے بنایا تھا تو 2023 رکھا تھا لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے چونکہ یہ educational mode ہے تو یہ تیس تاریخی ڈیٹ سپورٹ نہیں کرے گا تو ایک پانچ سے 2023 کر دیں گے یہ ہو گیا اور یہاں پر یہ اپلک وہی salary دینی ہے تو یہ اپلک کر دیتے ہیں یہاں پر آئیں گے یہ cash میں salary جائے گی تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھئے cut کے salary آئی ہوئی ہے جتنے دن یہ absent تھے اس کے حساب سے cut کے salary آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب enter کریں گے enter کریں گے اور اسے accept کرانے گے اب جب ہم کو pay slip دیکھنی ہوگی ٹھیک ہے salary slip دیکھنی ہوگی یہاں سے باہر آئیں گے اور باہر آ کے کہاں چلیں گے display mode report چل گے یہ جو display mode report ہے یہاں جائیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد payroll report چل جائیں گے یہ جو دیکھ رہا ہے and pay slip دیکھنا ہے . تو یہاں پر اپلاپ کا پیسلپ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے alt key کریں گے اور enter کریں گے اور i button press کریں گے تو یہاں پر آپ کو ان کی پیسلپ پوری طرح سے نظر آئے گی ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر پیسلپ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے gross salary ان کی بنی 32,100 روپے لیکن کسی کارڈ پر 27,770 روپے ہی بن رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ڈیٹیل یہاں پر اس طریقے سے آ رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا